سلام علیکم تیسے زیادہ پرو مراج موڈر فیصلہ باد ویڈیو ریبون آئی ہے ہمارے پاس اس گاڑی کے ہم سٹیٹ کورز انسٹال کریں گے فلور میٹنگ کریں گے اور اس کے علاوہ اس کے چاروں ڈورز جو ہے نا وہ سارے مطلب کے دوبارہ جو انہیں بھی بنائیں گے اس کے جو ڈور پینلز ہیں ان کا ریکشن بہت زیادہ خراب ہوا ہوا تھا تو اس کے اوپر نیا ریکشن بھی لگیا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر سے حلات یہ ہے اس ٹائم فلور میٹنگ اس کی ساری پھٹی پڑی ہے نیچے سے کلین نظر آ رہا ہے باقی گاڑی بہت زیادہ ڈسٹی ہے اس ٹائم یہ تو نہیں ہے خیر ہم اس کا مطلب کہ صفائی بغیرہ تو نہیں کروائیں گے لیکن ابھی اس کا جو ہے نا پینٹنگ کا کام ابھی باقی ہے جس کے اندر اس کا بھی یہ کمپاؤنڈ پالیش ہوگی اس ورائے سے اس کی صفائی نہیں ہوگی اندر کے لیے سینٹر کنسول اس کا دیکھیں اس کے علاوہ جو ہے اس کا سٹیرنگ دیکھیں بھی سٹیرنگ اس طرح کا ہوئے اس کے اوپر بھی سٹیرنگ انسٹال کرنا ہے سٹیرنگ کپر سٹیچ کروانے اس کا سیٹس بھی میں کو دکھاتا ہوں اس کی سیٹس چیک کریں یہ اس کی فرنٹ سیٹس ہیں دونوں جس کے اوپر یہ ڈیزائن ڈالا گیا اس کے اوپر یہ مکمل ڈیزائن ہے اچھی 10 ایم کا اس کو فوم لگایا اس کے اوپر بڑفی والی پٹی ڈالی ہے فرنٹ سیٹوں میں صرف ڈیزائن ہے اس کے تیار کیے گئے ہیں یہ چیک کریں یہ بھی تھوڑا ڈسٹی ہے لیکن یہ کلیر ہو جائے گا یہ ساری اسی طرح اس کے تیار کیے گئے ہیں دونوں اس کے پینلز یہ دیکھیں چاروں پینل اس کے اس طرح تیار ہیں باقی دوسرے پینلز بھی آپ کو دکھاتا ہوں اس کے ساتھ ہی اس کے علاوہ جس کی فلور میٹنگ ہے وہ بھی چیک کروا آگے تو آپ کو ایک آوریو پورا دیتے ہیں ہمارے پاس سیٹ کورز کی کافی زیادہ ورائیٹیز آویلیبل ہیں جس کے اندر آپ کو یہ نیو کلٹس ہے ویگنار وغیرہ نہیں مہران نیو کلٹس اول کلٹس کرولا اب یہ دیکھیں یہ کرولا کا سیٹ کور ہے یہ کور دیکھیں ماشاءاللہ کتنا بہترین ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ یہ کورے کا سیٹ کور ہے یہ سینٹرو کا ہے یہ آلٹو اولٹو کا ہے یہ نیو کلٹس میں اندر بھی ہم نے دیکھیں گری کلڑپا اور مسترڈ کا بھی کمبینیشن دیا ہے حالانکہ گاڑی کے اندر زیادہ لوگ بلیک کرواتے لیکن کچھ لوگوں کے ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہم نے گری کروانا ہے کیونکہ گاڑی کے اندر کچھ نہ کچھ گری کا بھی ٹچ ہے تو اس طرح سے ہم نے ساتھ میں اس کو گری بھی کروایا ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس ایک کرولا کا بڑا زبردس قسم کا جیپنیز لیدر کے اندر بھی یہ لیدر پڑا ہوئا ہے ریکسین پڑا ہے یہ بہت اچھی پوشش ہے یہ ہیٹ پروو بھی ہے سکریچ لیس بھی ہے دس پروو بھی ہے مطلب کہ کسی بھی قسم کی آگ بھی اگر اس کو لیٹر کے ساتھ بھی سگرٹ بھی لگ جائے گا تو یہ پوشش خراب نہیں ہوگی اس کے اندر فوم بھی بارہ ایم ایم کا یوز کیا گیا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ساری ورائیٹیز آویلیبل ہیں سیٹ کورز کی فلور میٹنگ کی میرز فوگ لائٹس اسٹریڈیو سسٹم انڈرویڈ آل سیڈیز ہر ایک چیز اور آئل وغیرہ ہمارے پاس آویلیبل ہیں لوبریک انٹس آویلیبل ہیں پولیشیز پڑی ہیں اس کے علاوہ پرفیوم گاڑی کے لیے جو بہترین قسم کی فریکننس یوز کر رہے ہیں آج کل جتنے بھی پرفیوم جلز یوز ہو رہی ہیں وہ سارے فلیور جتنے بھی فلیور پڑے ہوتے ہیں وہ سارے ویلیبل ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس برن ٹپ آپ کو ملے گی یہ دیکھیں ایچ کے اس کی برن ٹپ ہے یہ آپ کو لگے کہ بڑی گاڑی کے لیے ہے کرولا ویڈز سوک ہونڈا اس کے علاوہ یہ چھوٹی گاڑیوں کے لیے جو ہمارے پاس برن ٹپ پڑی ہیں ایونکہ اگر آپ کے پاس آلٹو چھ ساٹھ ہے نا تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس ہی آپ کو برن ٹپ مل جائے گی کام جو ہے ورکن پروگرس میں ہے سیٹس کورڈ مکمل ہو گئے ہیں ڈور پینلز بھی آ گئے ہیں اس کے علاوہ سینٹر کنسول اس کا کھل رہا ہے فلور میٹنگ بھی انسٹال ہو گئی ہے ساری پروپر فلور میٹنگ ہو گئی ہے اگر ریکوارمنٹ ہو دی تو پیچھے پیسی طرح ڈیزائن ہو تھا جس طرح آگے ہے یہ بیک سیٹ یہ بیک ٹیک ہے اور بیک سیٹ بھی اسی طرح کی ہو گئی یہ اس کے دور پینلز بھی آ گئے ہیں چاروں یہ پیچھے والے اس کے دور پینلز ہیں اور وہ والے اس کے آگے والے پڑے تھے یہ اس کے ہیڈرس ہیں ہیڈرس کے اندر بھی آپ دیکھیں تو ریڈ سٹیچ کا ساتھ سارا کجانب کاپر کام کیا ہے تو انشاءاللہ آپ بھی ساتھ سٹیڈنگ کور بھی سٹیچ کروا دیتے ہیں اور پروپر گاڑی ریڈی ہو جائے گی انشاءاللہ دور پینلز ہو گئے ہیں اس کے سارے مکمل دور میٹنگ بھی کمپلیٹ ہے ساری اگر آپ دیکھیں تو چاروں پینلز اس کے لگے انسٹال ہو گئے ہیں چاروں بلیک اور بیج کا کمبینیشن کے ساتھ ہی جو ہے بلیک ریڈ کے ساتھ یہ تیار کی ہے سارا سیٹ کا دور پینل سٹیڈنگ رہ گیا ہے سٹیڈز تیار ہیں سٹیڈز فٹ کرنی ہیں اور اس کا جو ہے صرف اور صرف آم ریسٹ رہ گیا ہے باقی گاڑی تقریباً جو ہے نا ہماری طرف سے انٹیریر سے تیار ہے باقی ایکسٹیڈر کے بھی کافی زیادہ کام ہونے والے ہیں ریبون اپنی ذات میں ایک کلاس ہے اس کے ایک ہی دفعہ اس کو ریسٹور کریں اور بھی مطلب کہ چار پانچ سال اس کے مدے لیں یہ گاڑی ایک ہی دفعہ میں آپ نے ریپیر کرنی ہوتی ہے جب بھی خراب ہو جائے آہ اس کے پر پیسے لگائیں تھوڑے سے دو تین لاکھ روپے لگا گے ایسے رینیو کر لیں اس کے بعد پھر یہ چلتی رہتی ہے اس نے آپ کو کبھی بھی چار پانچ سال میں دوبارہ تنگ نہیں کرنا الحمدللہ ریڈی ہو گئی ہے میں ساری آپ کو چیک کروا دیتا ہوں جس کے اندر سے اس کے سیٹ کورز اس کے دور پینلز اور ساری سٹیڈنگ وغیرہ چیک کریں ماشاءاللہ دور پینلز سارے ریڈی ہیں گاڑی کی پیچھے سے بھی ماشاءاللہ سے بہترین لکھ بنی ہے سارا جو ہے وہ مطلب کہ یہ اوپر والا جو اس کا ریکسینن ہے اس کے ساتھ میچ کیا گیا پروپر اس کے ساتھ سارا میٹنگ کا گاڑی ماشاءاللہ سے پوری بہترین لکھ بن گئی ایک تفاہ اگر آپ بھی اپنی گاڑی کے اندر کسی بھی قسم کی موڈیفیکیشن اسیسریز ریسٹورشن کا کام کروانا چاہتے ہیں ہماری آوٹل لازمی وزٹ کریں ہمارے یوٹیو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے آپ سے اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک لیے اپنا خیار رکھیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں شکریہ